کروڑ لالیسن کے نشیبی علاقوں میں دریائے سین نے تواہی مچا دی پندرہ بستیوں کو نگلنے کے بعد اب دریائے میں بڑی بستی موزہ راکھوں کا رخ کر دیا دریائے کا ٹاؤس سے اہلے علاقہ نقر مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں مگر ابھی تک ظلہ انتظامیاں کے کانوں پر جون تک نہ رہیں گی کروڑ لالیسن سے ریپوش کر رہے ہیں محمد آصف خان کچھ عرصہ قبل جہاں بستیاں آباد تھیں لیلہاتے کھیت تھے ہستے بستے چہرے تھے آج وہیں علاقے میں خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کچھ عرصہ قبل کروڑ لالیسن کے نشیبی علاقے وڑا سڑاں بستی راکوان بستی ٹوٹن کے مقام پر دریائے سیند میں شروع ہونے والا زمینی کٹاؤ اب تک آٹھ ہزار اکڑ ارازی جس میں پندرہ بستیاں نو مساجد متعدد سکول قیمتی فصلات کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اس زمینی کٹاؤ سے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں اب یہ کٹاؤ مزید خوفناک صورت اختیار کر چکا ہے اور اب یہ مزید متعدد بستیوں کی جانب بڑھ رہا ہے جو کہ کسی بھی وقت موزا راکوان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے مقامی افراد نے وزیر علیہ پنجاب عثمان خان بزدار سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ اس زمینی کٹاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں ورنہ جس شدت سے یہ کٹاؤ آگے بڑھ رہا ہے تو کرول لالیسن کے نشیبی علاقے سے دیگر بستیوں کی طرح متعدد بستیوں کے نام صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عاصف خان سٹی نیوز کرول لالیسن